مزرگانِ اکرام کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حسب البحر کا عامل ہوگا وہ پانی آگ مٹی ہوا کی ناغانی آفت سے محفوظ رہے گا بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرتا ہے پھر اس دعا کے عامل کی پھر وہ جن و شیعتین سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے کہ جن و شیعتین کو اللہ تعالیٰ نے مستخر کیا تھا سلمانِ علیہ السلام کے لیے وہ بھی تذکیر اس میں موجود ہے پھر یہ بات ہے کہ اس کا عامل کو اللہ تعالیٰ ہر مہمات میں نصرت عطا فرماتا ہے کہ اس کیلئے کیسے بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو مصرد دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اس کے دشمنوں سے مغلوب نہیں ہونے دیتا کہ اس کے دشمن چاہیں کہ اس پر غلبہ پا جائیں تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی فتح کی راہ نکالتا ہے دوسری بسم خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو تندس یا موتاج نہیں رہنے دیتا ہے اس کو کشادی عطا فرماتا ہے گناہ عطا فرماتا ہے پھر اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے فتحات کے راستے کھل جائیں اس کی ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے ایک اس کی خاصیت میں بزرگانے ایک نام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آئیت القرصی کی جی خاصیت رکھتا ہے وہ زبردست حسار ہے جو وہ الفاظیں بسم اللہ بابونہ تبارک رہیتنا یاسینہ سب کا لہنے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی کفائیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صاحب حبیر اس کے عامل اس کو پڑھنے والے کو کی حمایت کرتا ہے تو اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جائے کسی کلام سے بڑی بات ہے اس کے لئے یہ کلام بہت بڑھا ہے اس کے لئے پھر پھر اور کسی کلام اس کو ضرور نہیں رہتی اس کا عامل جادو ٹونا جن جنات آسیب آفات ناغانیاں وبائی ناغانیاں امبات ناغانیاں امراض ناغانیاں اور امراض خبیصہ سے محفوظ رہتا ہے جو اس کے جتنی کسرہ سے پڑھتا ہے جتنے زیادہ پڑھتا ہے اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے بعض بزرگانی اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا اور باعتمام پڑھنا حضوری حاصل کراتا ہے اور اس کے لئے حضوری آسان ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ کلام کلمات دعا حضب البحر کے دربار رسالت میں حضوری کے لئے بھی بہت مفید ہیں اور بہت آسان وظیفہ یہ تو اس کے بے شمار فبائد حضور البحر جو ہے اسی مہینے کی انہی تاریخوں میں جو ہے وہ آتا ہوئی تھی اسی مہا میں آپ جہاز کا سفر کر رہے تھے جو جہاز غرقہ بھی مفض گیا تو آپ کو رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ دعا تعلیم اس وقت فرمائی تھے اور پھر آپ کو یہ بھی فرمایا کہ اپنے کچھ رفیبوں کو بٹھا کر اس کو تین سو ساٹھ بار پڑھ لو یہ جہاز تو فان سے نکل جائے گا تو آپ نے پھر اجتماعی طور پر جو آپ کے ساتھ آپ کے مردین بغیرہ تھے ان کو بٹھا کر یہ جو ہے پڑھوائی دعا عزب الوحر اب اس لیے یہ مہینہ دعا عزب الوحر کے زخواق کے لئے خاص ہو گیا شیئر قبلتن شادری رحمت اللہ علیہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ مہا سفر کی ان تاریخوں میں ہی چھے سات آٹھ میں جو ہے اپنے مردین وغیرہ کو یا جن کو آپ نے عزب الوحر کی اجازت دیتے تھے تو وہ اسی مہا میں پڑھوا جاتے آپ اور آپ ہی نے اس کا یہ قوائد اور ضوابط بنائے تھے کہ روزہ رکھا جائے اور تمام شرائط کے ساتھ احرام کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تین دن میں تین سو ساٹھ بار اب یہ تھا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ دعا حضب البحر ہند میں آئی تو اس میں بہت ساری تحریفات ہو گئیں اب جب اس کو باقاعدہ طور پر عاملین نے عملیات وغیرہ کے لیے جب لیا انہوں نے اس میں دو چیزوں کا اضافہ کر دیا ایک دعا اعتسام اور ایک دعا اختتام قیز میں اضافت جائے گیا اب بعض سلاسل میں یہ رائے گئے بعض میں نہیں حضرت قوضہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ کے جو طریقہ تھا اس میں اعتسام اور اختتام کے ساتھ ہے لیکن جو طریقہ شاہ علی اللہ موضوع رحمت اللہ علی کا ہے اور شاہ عزیز کا وہ اس کو اعتسام اختتام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں وہ صرف اصلاح اعزب بیرگا پڑھتے ہیں اب یہ اعتسام اختتام جو ہے حضرت شیخ محمد علی فلواری جو حضرت شیخ سلیمان فلواری کے پیر مرشد تھے تو بھی یہ بیہار میں ہے اور یہ بیہار کا بہت بڑا علمی خاندان بھی ہے فلوار شریف ان کے ہاں بھی یہ دعا اعتسام اور اختتام کے ساتھ رائے اور وہ پڑھتے ہیں اس کو اس طریقے سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد بازی رحمت اللہ علی کیونکہ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدد دہلوی رحمت اللہ علی کے شاگرت تھے اور شاہ افاق دہلوی کے مرید تھے تو وہ اس کو اصل نسکہ کو پڑھا ہندوستان میں چند خاندان ہیں دعا عزب الوحر کے جو ایسے تھے جن سے دعا عزب الوحر کی باقاعدہ طور پر ایک سنت چلی تو ان میں یہ خاندان زیادہ مشہور ہیں اب جن لوگوں نے اس کو اعتسام اختتام کے ساتھ رائج کیا ان کے آج ب اعتسام اختتام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جنہوں نے اس کو اختتام اختتام کے ساتھ رائج نہیں کیا ان کے آج بھی اصل نسخہ عزب الوحری پڑھا جاتا ہے اچھا اب کمال بات یہ ہے کہ یہ نسخہ جو شام میں پڑھا جاتا ہے جو فلسطین میں پڑھا جاتا ہے مصر میں پڑھا جاتا ہے عرب میں پڑھا جاتا ہے یمن میں پڑھا جاتا ہے وہ بغیر اختتام اختتام کے پڑھا جاتا ہے وہ اصل نسخہ پڑھتے ہیں کیونکہ اصل نسخہ ہی شیخ شادری رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے لطائف منن ایک تصنیف ہے آپ کے ایک مرید خاص شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے وہ آپ کے جانشین بھی ہیں مرید بھی ہیں اور کچھ آپ سے رشیداری بھی آپ سے ہے وہ یہ نسخہ لکھتے ہیں عزب الفیر کا بغیر اقتصام اقتصام اور عزب الفیر اسی لیے مشایخ میں جو رائج ہوئی وہ اسی طرح سے ہوئی مہا پر تمام مغرب کے علاقے میں اور عرب کے علاقے میں لیکن ہمارے ہندوستان میں جب یہ آئی ہے تو پھر اس میں اقتصام بھی شامل ہوا اقتصام بھی شامل ہوا اب اقتصام اور اقتصام کے ساتھ ساتھ بہتے ہیں اقتصام اقتصام تو ایک الگ نظر آتا ہے کہ یہ شروع میں ہے اور آخر میں لیکن ہمارے بعض مصور کے اندر یہاں پر بعض لوگوں نے تحریفات کر گئے اس میں اور کچھ چیزیں بڑھا دیں اصل میں کسی بھی دعا کی اصل جو ہوتی ہے نا وہ اس کا اصل حالت میں ہونا ہوتی ہے دیکھیں دعا حضب المہر جو کچھ برکت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آزا ہونے کی وجہ سے ہے کہ آپ نے جو حضرت عبوالحسن شادلی کو تعلیم فرمائی جتنی اتنی میں برکت ہے اور اتنی کہ میں نے حرف یہ اسی طرح سے دور آیا جس طرح رسول خدا نے پڑھ کر مجھے تلقین کری کہ یہ پڑھو ایسے اب وہ یہاں پر تحریفات کر دیتے حچکہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا بھی تھا وہ بھی کسی بھی نسخے میں تحریف کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ نسخہ ہمارے ہمارے ہمیں ہی حال وہ ساروں ہوں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اب ایک بڑا مسئلہ اس کے اصل نسخے کا ہونے کا ہمارے جو نسخہ رائج ہے جو بغیر اتسام اختتام کے ہے ہمارے پاس بھی اتسام اختتام سے ہے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہوں اس طرح مننگ جو مصر میں رائج ہے جو شام میں رائج ہے جو عرب میں رائج ہے جو سلاسل میں رائج ہے وہ سلسلہ اصل ہے اور یہی اصل نسخہ حضرت شاہ ولی محدی دیلوی رحمت اللہ نے بھی لکھا اب یہ تو اس پچیس تیس پچاس سال میں تحریفیں ہوئی ہیں سے پہلے کوئی تحریف نہیں کرتا تھا حصول اس کے مطابق ہی کرتا تھا حتی پھر یہاں پر ریضی بیر جانتے بھی بہت کم لوگ سے پڑی بھی بہت کم جاتی تھی گائے گائے سلاسل میں تھی اس ہمارے سلسلے سے بہت زیادہ پھیلی یہ اور بہت زیادہ اب کسرہ سے پڑی جا رہی تو اب جو لوگ اس کو احتسام اختتام کے ساتھ کرنا چاہیں وہ بیسے بھی کر سکتے ہیں جو بغیر احتسام اختتام کے کرنا چاہتے ہیں وہ بیسے بھی کر سکتے ہیں اب احتسام اختتام کے ساتھ اس کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوسائے کہ اور دوسری آیات کا بھی آدمی عامل ہو جاتا ہے جیسے آیت کتب شمالی ہے آیت کتب جنوبی ہے اور اس میں احتسام میں جو ہیں وہ حرف تہاجی ہے کچھ اور آیات ہیں سورہ فاتح ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اگر کوئی احتسام احتسام کے ساتھ پڑھے اب کلام الہی ہیں سب آیت قرآن کی ہیں جتنی اگر وہ پڑھا جائیں سورت آیت اختدام میں اس کے اسمہ ہیں اگر وہ دعائی کلمات ہیں وہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے بہتر ہے اختصام اختصام کے ساتھ لیکن اس کو اصل نسکہ کوئی پڑھا جائے تحریف شدہ نسکہ نہ پڑھا جائے جس کا فائدہ نہیں ہوتا اب دعائی پڑھتے ہیں وہ کہتے فائدہ نہیں ہوتا اب جو تحریف شدہ نسکہ پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑے کمال کی دعا ہے مزرگان اکرام اس کے بارے میں فرماتے کہ جو اس دعا کا عامل ہو جائے پھر اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی عمل کی اب ایسا تو انسان کی خواہش ہے کہ وہ خواہش میں ہر چیز کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی پڑھ لوں یہ بھی پڑھ لوں یہ بھی پڑھ لوں سب کے اپنے اپنے الگ فضائل ہیں لیکن اصل فضیلت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے تمہارے اپنے یقین کی جس پر تمہارا یقین جتنا پختہ ہو جائے وہ پھر اتنی ہی فائدے مند ہو جائی دعا حضب البحر اس لیے بڑے کمال کی چیز ہے پڑھنے چاہیے اور ہم نے یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اعتمام بھی کر رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ پورا کرا دے اس کام کو کہ یہاں پر ہم چاہ رہیں کہ سی روزہ جو ہے حضب البحر کی زکاة عضا کروائی جائے اجتماعی طور پر جو لوگ آنکے کرنا چاہیں وہ کریں بلکل اللہ تعالیٰ تعفیق دے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اب رہے گئے تو حضب البحر کی بات تو بڑی فضیلت والی دعا ہے اور اس میں وہ کلمات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے عضا ہوں ہیں یہ مجموعہ ہے ایک بات دوسری بات یہ یہ ایسی خاص دعا ہے یہ کہ اگر ہم ناصورتی طور پر اور احمال ظاہری کے لئے اس کو دیکھیں تو اس میں اناصر اربیاء کی تسخیر ہے اناصر اربیاء کہلاتے ہیں چار اناصر آگ مٹی پانی ہوا یہ اناصر اربیاء کہلاتے ہیں اب دیکھا جائے تو اللہ تبارک وآلہ نے آگ کو مسخر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جیسے کہ آگ ابن گلدار بن گئی اور اللہ دوہوے کو مسخر دوہوے کو مسخر یعنی کہ آپ میں یہ معجزہ تھا آپ کا کہ جب آپ پہاڑ پہ قدم رکھتے تو پہاڑ جھکنے لگتا اور آپ آرام سے پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور یہی حال آپ کہتا کہ جب وہ ہاتھ میں رہا لیتے تو وہ موم کی طرح ہو جاتا آپ اس کو جس طرح چائے کھیٹ تے جس طرح چائے اس کو بڑھتے یہ آپ میں خصوصیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے چاروں انصر کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے لئے مسخر کیا پھر ملک اور ملک کو مسخر کیا اور دنیا اور آخرت کو مسخر کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 مدرگان اکرام کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حضب البحر کا عامل ہوگا وہ پانی آگ مٹی ہوا کی ناغانی آفت سے محفوظ رہے گا بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسے حفاظت کرتا ہے پھر ہی اس دعا کے عامل کی جن و شیعتین سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے جن و شیعتین کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا سلیمان کے لئے وہ بھی تسخیر اس میں موجود ہے پھر یہ بات ہے کہ اس کا عامل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مہمات میں نصرت ازا فرماتا ہے کہ اس کے لئے کیسی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو نصرت دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اس کے دشمنوں سے مغلوب نہیں ہونے دیتا کہ اس کے دشمن چاہیں کہ اس پہ غلبہ پا جائیں تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی فتح کی راہ نکالتا ہے دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو تندس یا مہتاج نہیں رہنے دیتا اس کو کشادی عطا فرماتا گناہ عطا فرماتا پھر اس کے پڑھنے والے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فتحات کے راستے کھل جائیں اس کی ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے ایک اس کی خاصیت میں بزرگانی بزرگانی ایک نام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آئید کرسی کی خاصیت رکھتا ہے وہ زبردست حسار ہے جو وہ الفاظ بسم اللہ بابو تبارک راہیت نام یاسین سب اللہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی کفایت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صاحب امیر اس کے آمل اس کو پڑھنے والے کو کی حمایت کرتا ہے تو اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جائے کسی کلام سے بڑی بات ہے اس کے لئے یہ کلام بہت بڑھا ہے اس کے لئے پھر اور کسی کلام اس کو ضرور نہیں رہتی اس کا عامل جادو ٹونا جن جنات آسیب آفات ناغانیاں وبائ ناغانیاں امبات ناغانیاں امراض ناغانیاں اور امراض خبیصہ سے محفوظ رہتا ہے جو اس کے جتنی کسرہ سے پڑھتا ہے جتنی زیادہ پڑھتا ہے اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوتی بعض بزرگانی اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا اور با اتمام پڑھنا حضوری حاصل کراتا ہے اور اس کے لئے حضوری آسان ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ کلام کلمات دعا حضب البحر کے دربار رسالت میں حضوری کے لئے بھی بہت مفید ہیں اور بہت آسان وظیفہ یہ تو اس کے بے شمار فبائد دعا حضب بہت لیکن کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی کلام کوئی بھی عمل وہ یقین چاہتا ہے جو وصفصوں سے اس کلام کو پڑھتا ہے نا فائد اس کو بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا صاحب یقین کو ہوتا ہے بعض بڑے بڑے سلاسل میں خود شادلیہ خاندان وہ سات دن میں بندے کو تیار کرتے ہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی بیعت کا جس دن وہ آئے تین دن اس میں ذات اللہ کا اور تین دن دعا اس بھی بہر کا یہ دو عمل کراتے ہیں اور اس کا سلوک تے ہو جاتا ہے باقی اس کو خلافت اور اجاز دے کے روانہ کر دیتے ہیں آپ شیخ شادلی رحمت اللہ کے طریقہ تھا اور آپ کے سلاسل میں ایک مزرگ گھنے شیخ ابول وفا شادلی شیخ ابول وفا شادلی جو ہیں یہ افریقہ میں ہوگئے آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ خدمت میں کوئی بھی آتا خاص طور پر آپ فرماتے تھے جو میرے پاس آئے وہ ظاہری علم سے فارغ ہو کے آئے مقصد یہ کہ فارغ کو تحصیل ہو جائے اور پھر میرے پاس آئے تو آپ کے پاس آپ کا بڑا جامع جو لوگ آپ کے پاس آتے فارغ ہو کے آپ سات دن اپنے پاس رکھتے آٹھ میں خلاف اور رجال دے کے بھیج دیتے کہ جاؤ اور وہ کمال پہ پہنچ جاتے وہ لوگ اور اس سلسلے میں شادریہ خاندار میں بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں آج داروں لوگ علوم مذریہ جو ہے یہ اب مذریہ ہے لیکن اس کی بنیاد یہ جگہ شیخ شادلی کی تھی آپ کو والی مصر نے آپ کو دی تھی یہ جگہ اس میں آپ نے مدرسہ کھولا تھا ایک دمانے تک آپ نے مدرسہ کیا پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے حجرت کریں تو آپ نے پھر مہا سے حجرت کری اور آپ کو اس جگہ پھر جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر لیا کھول حکم ہوا کہ وہاں جا کے اپنا سلسلہ چلا وہ جگہ وادی عذاب کہلاتی اور اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو مشارت دی کہ آپ کی موت ایسی جگہ آئی گی اور آپ ایسی جگہ تفان ہوگئے جہاں کبھی گناہ نہیں ہوگا تو وادی عذاب پی جا گئے آپ پھر وہ وادی آپ ہی نے آباد کری آپ ہی وہ واصل پی رکھ ہوئے اور وہ ہی آپ کا مزار مبالک ہے سلوک کردو آسان شاہ آر اس راہ گزر گم ہو سلطان شاہ آر راہ سلوک کردو آسان شاہ آر اس راہ گزر گم ہو سلطان شاہ آر شاہ